میں حضرت شیخ صاحب نو پینڈ چک آن تے خوش آمدید کہنے ہیں فضیلت شیخ حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بڑا ہی جاندار شاندار بیان ہوئے گا مسلمانوں وہ بول دے نہیں ہاں انشاءاللہ اونا دلال برخوردار آئے نے عثمان منیر صاحب عثمان منیر صاحب مختصر وقت دے واسطے انشاءاللہ تعالی خطاب کرنے گے محترم بھائی عثمان منیر صاحب نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی عز وجل رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنهم وقال اللہ تعالی عز وجل فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم سامین محترم آج میں مختصر ہی وقت میں اللہ کے نبی کے صحابہ کا ان کے زندگی کے چند واقعات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میرے پیارے بھائیو میں سوچ رہا تھا کہ صحابہ کی زندگی کے واقعات کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں میں نے سوچا کہ اگر میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتا چلوں تو ان کا واقعہ تو سامنے آتا کہ اللہ کے نبی نے مال کی درخواست کی کہاں محبوبہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ابو بکر سارے گھر کا سمان لے کے آئے گا اللہ کے نبی نے مال کی درخواست کی عمر آئے گھر کا آدھا سمان لے آئے اللہ کے نبی کے صحابہ کی سخاوت کو دیکھنا چاہو تو سیدنا عثمان بن نفان رضی اللہ کو دیکھو کہ گھر میں بیوی کے ساتھ جگر رہے ہیں باہر فقیر آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نام پر عثمان مجھے کچھ دو عثمان سیدنا عثمان اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے فقیر کہتا ہے یہ تو اپنے گھر میں لڑ رہا ہے مجھے کیا دے گا ملوم ہوا آواز سنی کہ جگرہ کس بات پر ہو رہا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے اے میری بیوی اپنے گھر کا جو دیا ہے اس کی صلائد انہیں بڑی کر دی تیل زیادہ خرچ ہوگا کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے باہر فقیر کھرا ہے اور مجھے کیا دے گا جب اللہ کے نبی کے یہ صحابی نے گھر سے باہر نکلے تیس ہزار سونے کے دینار لے کے نکلے فقیر کی حیثیلی میں تھما دیئے اور فقیر کہتا ہے تو تو گھر میں لر رہا تھا یہ کیا اللہ کے نبی کے یہ صحابی کہتے ہیں اوہ فقیر یہ بات کو سن لے کہ یہ جو میں نے تجھ کو دے دیا کل قیامت کا دن اللہ نے مجھ سے حساب نہیں لینا میں نے جو گھر میں دیا جلانا تھا اللہ نے اس کے تیل کا بھی حساب لینا تھا اور جو میں نے تجھ کو دے دیا اس کا اللہ نے حساب نہیں لینا میں اللہ کے نبی کے خلیفہ اربا میں سے چوتے خلیفہ جناب علی رضی اللہ کی صیرت کو دیکھنا چاہوں تو آپ کو معلوم ہے فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی آنکھوں میں اپنا لعب لگایا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ظالم پھر جو اللہ کے نبی کے صحاب پر تان کرتے ہیں کہتے ہیں جی ابو بقر کو نکال دیجئے عمر کو نکال دیجئے عثمان کو نکال دیجئے اور میری بات کو سن لے جو اللہ کے نبی کے صحاب پر تان کرے گا عثمان کی زبان اس پر چلتی رہے گی جو اللہ کے نبی کے صحاب پر انگلی اٹھائے گا انشاءاللہ اس کی انگلی کو کٹ کر رکھیں گے جو اللہ کے نبی کے سیاباور زبان درازی کرے گا اس کی زبان کو کٹ کر گتوں گے آگے ڈالا جائے گا اور سن لے تو جو مرضی ہے ہوتا رہے تو ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے ابو بکر کی جوتے تلوے کے برام مقابلہ نہیں کر سکتا عمر کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ڈپٹے کا پھلیرا لہراتے رہیں گے صحابہ کی ازمر بیان کرتے رہیں گے تو بولتا رہے وہ سیابا ہیں جن کے بارے رب کے قرآن نے کہا اولائی کا عزباللہ یہ اللہ کا گروہ ہے اللہ کی جماعت ہے جو جتنا اچھا ہوتا ہے اس کا انتخاب ہی اتنا اچھا ہے اللہ رب العزت پاک ہے نہ اس کے اسماع میں شریک اور جو اتنا اچھا ہے اس کا انتخاب بورا ہو سکتا عزرات زیوہ کر بات کو مختصر کرتا چلوں کہ رسول اللہ کے صحابہ ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ اللہ نے دفاع کیا نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود دفاع کیا اگر میرے اور تیرے آیا انہوں نے ہمارے جیسا آگے کہے جی نہیں جی نہیں ابو بکر کا تو یہ کام ہے عمر کا تو یہ کام ہے سمان کا تو یہ کام ہے علی کا تو یہ کام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں وہ بکواس اور زبان درازی کرے اور قرآن کی آیات کو جھٹھلائے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا اولائی کا ہم المفلحون اولائی کا حضب اللہ حضراتِ زیوہ کر بات کو سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھنا تو بلالِ حبچی کو دیکھئے کرم کوئلوں پر لیٹنا قبول کر لیا پھر بھی آداد کا طرح نے بلند کرتے رہے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی کو دیکھ لیجئے اور دیکھنا تو ہے خباب بن عرد کو دیکھ لیجئے سولی پہ چڑنا تو قبول کر لیا مکہ کے کافر کہتے ہیں اے خبیب ایک بار تو یہ کہتے کہ آج کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تجھے معاف کر دیں گے رہا کر دیں گے کہتا ہے ظالموں تم تو کہتے ہو میری جگہ میرا محمد ہوتا میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے سامنے محمد ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کا پیار تھا مکہ والوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا بیوی کا لالچ مال کا لالچ ہر حسب و نسب کا لالچ دے کے پھر سلانا چاہا تو وہ جو آیا تھا جو مکہ کا لالچ دینے والا آیا تھا وہ کیا کہتا ہے اوہ مکہ والوں تم تو کہتے ہو وہ مان جائے گا میں نے تو دیکھا ہے وہ جب وضو کرتا ہے تو نبی کے صحابہ اس کے وضو کو پانی کو لے لیتے ہیں جب وہ اپنا ریشہ نکالتا ہے اپنی کلی کرتا ہے وہ پانی کو اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں تم کہتے ہو وہ آ جائے گا لیکن اس کے جو یار ہیں میں نے ان کا ایمان دیکھا ان کا پیار دیکھا دیکھ کے میں ہیران ہو گیا عزراتِ زیوہ کار اس لیے جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا اپنے اصلاف کی اس لیے کو دیکھئے صدیق کر پالوی رحم اللہ تعالی شیعہ زاکر کے سامنے مائک ہاتھ سے اٹھا کے صدیق کی شان صدیق نے بیان کی اور انشاءاللہ عثمان کی شان عثمان ہی بیان کرے گا انشاءاللہ جو رسول اللہ کے صحابہ پہ تان کرے گا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے امام مالک نے اپنے دور میں فتنوں کا مقابلہ کیا امام ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں فتنوں کا مقابلہ کیا امام ابن قیم نے اپنے زمانے میں فتنوں کا مقابلہ کیا امام احمد بن حنبل نے اپنے زمانے میں فتنوں کا مقابلہ کیا اور انشاءاللہ ہم بھی اس علم کو حاصل کر کے فتنوں کا مقابلہ کریں گے غستاخِ صحابہ کا مودور جو آپ دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہر طرح کے عہبوں سے صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت دے اور ہمیں اپنی توفیق بکشے کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں وآخر دعوائے الحمدللہ لب العالمین